لاہور ہائی کورٹ میں امران کان کے حفاظتی زمانت سے متعلق دو درخواستیں بار بار بلانے پر چیئرمن پی ٹی آئی عدالت میں پیش نہ ہوئے جسٹس سالی باکن اشپک کی سربراہی میں دورپنی بینچ نے درخواست خارج کر دی دوسری درخواست میں جسٹس تارک سلیم شیخ نے پیش ہونے کے لیے پیر تک محلے دے دی آئی جی کو لیگل ٹیم سے سیکیورٹی معاملات فانل کرنے کی حدایت کر دی عدالتی احکامات کے باوجود امران کا عدالت میں پیش نہ ہونا نظام عدل و انصاف کے مو پر تماشا ہے مرم نواز کا ٹویٹ لکھا طاقتور کو قانون کے نیچے لاؤنگا کی بڑھ کے لگانے والا عدلیہ کو مو چڑھا رہا ہے سب خاموش تماشای بنے ہوئے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری کا خدشہ پارٹی قیادت نے تمام ورکروں کو ہائی الٹ کر دیا قریب ازلا اور لاہور کے ٹاؤن سے تمام کارکنان کی ڈیوٹیاں لگا دی مختلف شفٹوں میں ہزار اوڑ کے زمان پارک کے باہر ڈیوٹی دیں گے پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کون دے گا گورنر پنجاب نے ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کی ترشریح کے لیے اپیل تائر کر دی سماعت کے دوران جسٹس مضامل اختر نے اس تفسار کیا کہ کیا گورنر سے مشابت کے حکم کی لائن حصف کر دی جائے گورنر کے وکیل نے جواب دیا ہے جی بلکل ہمارا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں کہ اس کی آئین حصفات منگل کو ہوگی ملک کو آئین بہران سے بچایا جائے سپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی صدر مملکت کو خط لکھ دیا کہا کہ الیکشن کمیشن کو نوے روز میں انتخابات کرانے کے لیے پابند کیا جائے الیکشن کی تاریخ کوئی اور نہیں دیتا تو صدر مطایم کرتے ہیں آج تو مریم نواز نے شہباز شریف سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا پہلے کیپٹنس افدر نے مریم نواز کی سیاست سے لا تعلقی کا اظہار کیا مریم نواز نے اپنے چچا کی سیاست سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا اور کہتی ہے میری حکومت نہیں ہے صرف پروٹوکول کے لیے سرکاری مراد کے لیے مریم نواز اس حکومت کا حصہ ہے باقی ہر معاملے میں مریم نواز نے شہباز شریف کی سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا فرق حبیب بولے الیکشن کمیشنر گوینر پنجاب کلیم اللہ سلیم اللہ کھیل رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر بتائے ان کے ہاتھ کس نے باندھ رکھے ہیں عدالت سے جو ہے وہ درخواست بھی کی اب یہ عدالت موزد عدالت جو ہے وہ اس کیس کو سنے گی اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی ہم گئے ہیں اور بینکنگ کورٹ کو تو اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلے کرنے سے جو ہے وہ روک دیا تھا اور جو ملک کے اندر اس وقت آپ کے علم میں جو ملک کے اندر جن اداروں کی ذمہ داری ہے انتخابات کروانے کے حوالے سے وہ انتخابات نہیں کروانے اسی لاہور ہائی کورٹ نے حکم نامہ دیا نبے روز میں انتخابات کروانے کے حوالے سے گورنر اور الیکشن کمیشن کلیم اللہ سلیم اللہ ایک دوسرے کو پاس دے رہے ہیں آنیا جانیاں لگی ہوئی ہیں فیصلہ کو کٹنی پا رہے ہیں پیٹرول کی برتیق قیمت نے مہنگا کی آگ کو مزید بڑھکا دیا شہری تڑپ اٹھے کہتے ہیں مہنگائی مقاو کا نعرہ لگا کر حکومت نے آنے والے غریب مکانے کے درپے ہیں ہمیں ریلیف نہیں دے سکتے تو اختدار چھوڑ دیں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے آفٹر شاکس ٹرانسپورٹرز نے کرائے میں خود ساختہ اضافہ کر دیا شہریوں کے کرائے سو سے دو سو روپے تک بڑھ گئے شہری حکومت کو کوستے رہے گوڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی ٹرانسپورٹ بند کرنے کی دھمکی دیتی گیس کے بل آئیں گے پہلے سے بھی بھاری عوام گھر لے تیاری مہانہ دو سو یونٹ والے گھرلو سارفین کے لیے گیس دو سو سنتالیس روپے پی ایم ایم بی ٹی یو مہنگی گیس سارفین پر تین سو دس سرب روپے کا اضافہ بوجھ ٹال دیا گیا نوٹفیکیشن بھی جاری منی بجٹ و مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا انوکہ احتجاج رہنماء جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ گدا گاڑی لے آئے کہا کہ امران خان کو مہنگائی کا کپتان سمجھتے تھے شہباز شریف تو مہنگائی کے کوچھ نکلے ڈالر کی ٹرپل سنچری ہو رہی ہے پٹرول کی ٹرپل سنچری ہے یہ تمام لوگ عوام کو کچھ دینے کو تیار نہیں عوام کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ڈار کہ جو مریم بی بی نے آپ پر مسلط کیا اس نے مفتا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا نواز شریف اگر بات کرتے تھے کہ ہمیں درد ہے دکھ ہے کہ پٹرول مہنگا ہے اب تو بیان بھی کوئی نہیں دیتے پٹرول اور لیل پی جی کے قیمت میں اضافہ عوام رکشہ یلڈیل کا پنجاب اسملی کے سامنے ہے تجاج مظاہرہ حکومت کے خلاف نار بازی مظاہرے میں سینکڑو رکشہ ریویس نے شرکت کی ٹیک سے کٹھا کرنا ہے تو افسروں کو اچھی گاڑیاں دینا ہوں گی ایف بی آر کی انوکی منطق ایف بی آر کا ایک سو پچپن پرتائش گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ ایک ارب ساٹھ کروڑ روپے میں لکشہ ری گاڑیاں خریدی جائیں گی نئی آوڈیو لیگ سے ملکی سیاست میں بڑا تفان سابق وزیر اعلیٰ پرویز اللہی و سپیم کورٹ بارک کے صدر کی مبین آوڈیو لیگ پرویز اللہی مبینہ طور پر ججز کو مینج کرنے کے بارے میں بات کرتے رہے ادھر چودری پرویز اللہی کا بھی ردہ مل سامنے آ گیا کہا کہ محمد خان بھٹی کیس کے لیے وکیل سے گفتکو کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے سابق آرمین چیف جنرل قامہ جاوید باجوہ نے حلف کی خلافرزیاں کی فوری تحقیقات کی جائیں عمران خان نے صدر مملکت کو خط لکھ دیا کہا کہ باجوہ نے اطراف کیا ہم عمران خان کو ملک کے لیے خطرہ سمجھتے تھے نیپ کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ بھی کیا تھا رہنمان قابلیک چودری مونے صلاحی بھی نیپ ریڈار پر آگے مواصلات و تعمیرات میں تبادلوں اٹھے خوپیں مبینہ بیس ساتھ کیا نیپ نے چودری مونے صلاحی کو بیس فوری کو طلب کر لیا فراغوگی اور احسن جبیل گوجر کے گرد شکل جا سخت وہ بھائینا منی لانڈرنگ میں ایف آئی اے کا نوٹیز دونوں میاں بیوی ملزمان کو آج طلب کر لیا عامدن سے زائد اساس اجاد کیس عثمان رتار کو رولیف مل گیا لاہور احتساب عدالت نے ستاجس پروری تاکبوری زمانت منظور کر لی علی ابزلطاہی حاضر ہو نیپ لاہور نے سابق صوبائی وزیر مواصلات کو بیس فروری کو طلب کر لیا تمام دستاویزات ہمراہ لانے کی حداد کر دی علی ابزلطاہی کو محمد خان بھٹی کیس میں طلب کیا گیا ہے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کے مریم نواز سے ملاقات سیاسی صورت حال فرطبات لا خیال پارٹی کی تنظیم سازی سے مطالق بھی بات چیت شاہد خاکان کا مریم نواز کی مکمل سپورٹ کرنے کا بھی آتا مسلم لگنون کا ذمہ انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ پی ڈی ایم کے فیصلے پر نون لگ کی پارٹی رہنماؤں سے مشاورت مکمل ذراعہ کے مطابق مسلم لگنون نے پی ڈی ایم کے فیصلے کی توصیف کر دی شانگل کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تائینات کرنے کا فیصلہ نکران وزیراعلا محسن نقبے کی ذریعہ صدارت اجلاس شانگل کو ایڈوکیٹ جنرل تائینات کرنے کی منظوری دیتی پنجاب میں بڑے پیمانے پر تقرور تبات لے آمیر اجاز چیف منسٹر ریکنسپیکشن ٹیم کے چیرمن تائینات میاں برار احمد محکمہ زکاة و شر مقرر فیصل ظہور میمبر بورڈ آف ریوی نی پنجاب تائینات نکران وزیراعلا کا دل کے مریضوں کے لیے حسن اختان پنجاب حکومت کا سویسیز ہسپتال میں کاریولوجی یونٹ کرانے کا فیصلہ ہسپتال میں انجیوگرافی مشین بھی نصب کی جائے گی کورٹ لکپت جیل لیسکو کی نادہ ہندہ نکلے پانچ کنیکشنز میں سے کسی کا بھی بھی لدانہ کیا لیسکو نے بھی لدانہ کرنے پر بجلی کرتی جیل انتظامیہ لیسکو کی پانچ کروڑ اسی لاکھ کی نادہ ہندہ ہے منشیات کے خلاف اب تعلیمی اداروں کے سربراہ ہو جائیں تیار تعلیمی داروں کے سربراہ منشیات کے خلاف ہیلتھ ڈسک لگانے کے پابند ہوں گے طلبہ کا بنے گا ہیلتھ پروفائل نان ٹیچنگ سٹاف بھی تربیت ہوگی محکمہ ہائر ایڈوکیشن کا تمام جامعات اور ڈائریکٹر کالجز کو مراسلہ جاری پنجاب کے شہریوں کے لیے اچھی خبر ڈرائیونگ لائسنس کے لیے کرونا سیٹیفیکیٹ کی شرط ختم ایس ایس پی ہیڈکوارٹر ٹرافک پنجاب نے مراسلہ جاری کر دیا عدالتی احکامات پر عمل درامت کرانے کے لیے الڈی کا ایکشن میڈ بولے وارڈ پر ٹرافک کے بندش کا باعث بنے والا کیو سینما سرگمہر کیو سینما کے مالکان کو بار بار نوٹسز بھی جاری کیے کرتے منظوری کے بغیر تعمیر عمارتوں کے خلاف آپریشن اولڈ مسلم ٹان میں بائیس عمارت سیل عمارت مجاز آثورٹی کی منظوری کے بغیر تعمیر کی گئی تھی ایکسپو سینٹر میں دو روزہ پاک فارما اینڈ ہلتھ کے نمائش اختتام پذیر وزیر سہید پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ ایمپورٹر کو ال سی بینک آف پنجاب کھول کے دیکھا اور دی سیٹی سکول پیرگون کیمپس میں سالانہ سپورٹس کالا کا نکال فیفا کوالیفائیڈ کوچ اسکر خان انجم کی خصوصی شرکت مختلف مقابلوں میں بچوں کی شامدار پرفیمنس نے حاضر ان کے دل محلی گا